نشانی پھٹی ہوئی ہو اور سل کر ہو سلی ہوئے نشانیاں بھی دکھتے رہے اور اس کے جسم پر لمبے لمبے بال ہو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہی وہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آئے گی نکل کر آنے کے بعد پیٹ کے اوپر سے برچے کو جنی کہاں سے پیٹ کے اوپر سے ایک بچے کو جنم دے ہو اونٹنی اور اس کا بچہ بھی ہو بہو ایسے ہی ہو جیسا ماں ہے اس کا بھی پیشانی پھٹا ہوا اس کو بھی سلے ہوئے ہو اگر آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے آپ پر اور آپ کے رنو پر ایمان لائیں گے تو حضرت سانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم ایمان لانے کے لئے تیار ہو تو میرا اللہ بڑی قدرتوں اور طاقتوں والا ہے یہ جو تم نے کہا یہ میرے اللہ کے لئے بڑا کام نہیں ہے بڑی چیز نہیں ہے اللہ تو بڑے بڑے کاموں کا قادر متعلق ہے جو چاہے کو کر سکتا ہے اللہ تو حضرت صلی اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ دعا بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا نام دعا ہے اللہ سے لینے کا نام دعا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا نام دعا ہے اللہ کے طرف رجوع ہونے کا نام دعا ہے دعاوں سے جتنے کام بنتے ہیں نہ دوستو کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ سے لینے کا ایک واحد راستہ ہے جیسا بندہ خدا ہی کو سجدہ کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے دعا بھی اللہ ہی سے مانتا ہے ایمان کی جھلک ہے دعاوں میں ایمان کا نور ہے دعاوں میں دعا وہی مانتا ہے جو اللہ کو گنی سمجھتا ہے اللہ کو عطا کرنے والا سمجھتا ہے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا سمجھتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے وہی اللہ سے دعا مانتا ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے اور اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے کتنی بڑی دورت ہے دعا اگر دعا کا راستہ ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں بتاتا تو شاید ہی اللہ ہن سے مانگنے کا کوئی صلیقہ اور طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ انداز دیکھئے ہمیں سکھائے جو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہمیں سکھائے گیا ہے وہ انداز دیکھئے کہ کس طرح سے اس طرح ہاتھیں اپنے ہاتھوں کو جھولی بنا کر کے اللہ کے ساتھ کو اٹھائیں کہیں اللہ یہ ہاتھ کھالی ہیں یہ ہاتھ کھالی ہیں ان کو عزتوں سے پھر دے ان کو حلال رسک سے پھر دے حلال بوجی سے پھر دے اللہ ان ہاتھوں میں تیری محبت کو پھر دے تیرے نبی کی محبت کو پھر دے اللہ ان ہاتھوں میں تیری شریعت کو پھر دے اللہ ان ہاتھوں میں دنیا کی برکت کو پھر دے کیا نہیں مان سکتے دوستوں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں سب کچھ لے سکتے ہیں اللہ دینے کیلئے تیار ہے ہم بس لینے کا ڈھنگ اور سلیقہ طریقہ ہمیں نہیں آگا ہے یہ کیا ہم دعا مانگ رہے ہیں یہ دعا تو نبیوں نے مانگا ہے یہ دعا تو صحبہ نے مانگا ہے یہ دعا تو تابعین نے مانگا ہے یہ دعا تو تابعین نے مانگا ہے یہ دعا تو اللہ کے بلیوں نے مانگا ہے اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے دعا اپنی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے اللہ کی ذات کے حاضری ہوتی ہے لوگ اپنی نفی کرتے ہیں میں کچھ نہیں اللہ تو دینے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فقیر ہوں تو گنی ہے میں فقیر ہوں تو گنی ہے تو دینے والا ہے میں لیلے والا ہوں دنیا میں ہر کوئی اللہ کے ساتھ میں ہاتھ پھیلا سب فقیر ہیں فقیر دوستوں چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو میری اور میری قوم کی گفتگو کو سنا ہے اللہ تو بے شک بڑی طاقتوں والا ہے بڑی قدرتوں والا ہے تیرے یہاں تو انہونی ایسی چیز کوئی ہے نہیں تو اگر چاہتا ہے تو ہونی ہی ہونی اللہ یہ سب ہدایت پر آئیں گے تیرے اوپر ایمان لائیں گے دردناک عذاب وانے جہنم سے بچ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت میں جانے والے بنیں گے مالک تو ایسا کر دیں جیسا انہوں نے کہا اللہ میری انگلی کے اٹھانے پر تو یہ طاقت اتا فرما اور میری انگلی کے اشارے پر وہ تمام کام تو کر کے دکھا تو کر سکتا ہے کہ یہ لوگ ان کی جندگیاں نجات پر آئیں گے یہ سب کے سب تیری پرستش کرنے والے بنیں گے یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور سب لوگ جمع ہوئے ہیں کہ ابھی ایسا کر دکھائیں گے سوالے